جی ویلکم بیک سٹوڈنٹ اچھا جی یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے اس کو تھوڑا سا ہم ریکال کر لیتے ہیں اکاؤنٹنگ سائیکل جنرلی جو ہے ایڈ سٹیپ پہ جو ہے کنسس کرتا ہے پہلا کام جو ہے بلکہ جو اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہم نے بات کی تھی اسی کی یہ ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے سٹوڈنٹ جنرلائزیشن ریکارڈ ٹرانزیکشن جنرل انٹریز جس کو ہم نے کیا کہا ہے جنرل انٹریز یہاں پہ کہ آپ اس کا نام جنرل انٹریز بھی رکھ سکتے ہیں جنرل انٹریز کرنا سیکھنی ہے اچھا اب یہ جنرل انٹریز آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہوتی ہیں جنرل جنرل کیسے کرنا ہوتا دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اکاؤنٹنگ جو ڈیابیٹ کریڈل روز ہیں ان کا آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تو اس میں پھی یہ ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہوگی ٹرانزیکشن کی اور ٹرانزیکشن کو جو ہے ری� وہ کمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جنرلائزیشن یا جنرل انٹری کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیبٹ اکاؤنٹ ہے اور جو کریڈٹ اکاؤنٹ ہے ان کو ہم لکھ دیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی ریالائز کریں کہ کون سے دو یا دو سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں جو کہ اس ٹرانزیکشن میں جو ہے یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں یہ جنرلائزیشن جنرل انٹری کا کام تھا جب آپ جنرل انٹری کر دوسرا کام جو اکاؤنٹننگ سائیکل میں آپ کو کرنا ہوتا ہے پوسٹ ایچ جنرل انٹری ٹو دی اپرو گی اڈجر اکاؤنٹ ڈیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا کام فوراں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو لیجر بنانا ہوتا ہے جنرل انٹری جو آپ نے کی ہے اب دیکھیں JA Вы نے کہا تھا ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہوا ہوگا ایک ریڈٹ ہوا ہوگا آگر اس میں ہم بات کر لیں جانرل انٹری کرتے ہیں جس لحن اگریز کی ڈیٹیل آپ کے لیسن نمبر 5 میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو اس میں ایکچول اکاؤنٹک سسٹم انفرمیشن ایچ بزنس تانزیکشن انیشیلی ریکارڈی اینا اکاؤنٹنگ ریکارڈ اس کا جرنل ٹھیک ہے برحال یہ اس کی ڈیفینیشن بغیر ہے اچھا ہمیں بات کر رہا تھا نومل ہم جب بزنس میں دیکھیں جب بھی کوئی پہلی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اونرز کی طرف سے انویسمنٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا بھی سٹوڈنٹ کے اونرز نے اگر یہاں بھی بھی دیکھیں آپ کے پاس آپ کو دوبارہ ہم ریکال کر لیتے ہیں اوور نائٹ جو ہے آٹو سرویسیز ایک کمپنی ہے جنوری ٹوئنٹی ٹو ساؤزن ایلیون میں اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اونرز نے ایٹی تھاؤزن ڈالر جو ہے ایکسچینج کی آفا کپیٹل سٹاپ انویسمنٹ کیا ہے اونر نے ایٹی تھاؤزن ڈالر دیکھیں بزنس کے لیے اب کیا ہے ایٹی تھاؤزن ڈالر بزنس میں کیش آ گیا اور آنر کی طرح سے آیا تو اس کے لیے ہم نام کیا لیتے ہیں کپیٹل سٹاپ کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کپیٹل سٹاپ ہے یہ ہم جو ہے کارپریٹ جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں ہاں اگر سوال پروپرائٹر ہو تو اس میں اس بندے کا جو نام ہے ٹھیک ہے آنر کا نام جو ہے تو وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں جس لائک علی ہے علی سٹاک کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے علی کیپٹل بھی نام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور اس طرح سے اگر پارٹنر دو پارٹنر ہیں تو ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اگر ہمارا کیس یہ ہے کہ شیئر رولڈر ایکوٹی ہے تو اس کے لیے میں کیپٹل سٹاک کے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جو جنرل انٹری ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں ذرا غور کریں یہاں پہ یہ Columbiaенные ہی o دیکھیں CRT ہو بہتا ہے کیونکہ ایک کچھ سٹاک ڈھیتر ہونے ہوئی اسے کیوں کر سکتے ہیں انٹر تھیک ہے تو یہ جو phoria is یہ بھی ہماری ہوگیا ہے chords ایسیٹ میں جب انکریز ہوتا ہے ہم پر چکے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھت ہوتا ہے ایٹی تھاوزن ڈیبٹ ہو گیا اور بھوسک کیا ہوگیا کریڈٹ کریڈٹ ہوگیا یہ بھی ترے میرس ہوتا ہے اور منٹatti discuss ہے جو کہ آپ familiar ہیں ٹھیک ہو گیا تو جو اب آپ کی debit entry جب debit credit transaction use کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بات کر رہے ہیں تو اس form کہتے ہیں journal entry ٹھیک ہے اور journal entry میں جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب دیکھیں دو account use ہو گئے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے ان کی ledgers کو report کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو ledgers report کرنے کا criteria آپ کے پاس بچوں وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ ادھر یہ ledger بھی اس کے فوراں برائے ہوئے ہیں cash اور capital stock دو قسم کے ledger یہاں پہ ہمارے پاس use ہونے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم cash ظاہرہ دو account use ہو ہے نا cash کا account use ہوا ہے اور capital stock کا account use ہوا ہے ٹھیک ہے تو cash کا ہم ledger بناتے ہیں ٹیک فارم میں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 20 جنوری میں first one show کر رہا ہے جنوری کے منت کو اور 20 show کر رہا ہے date کو ٹھیک ہے 20 جنوری میں 80,000 آپ کا debit ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ debit side ہوتی ہے account کی یہ credit side ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ credit side ہے تو capital stock میں جو ہے 20 جنوری میں ہی 80,000 credit کر دیا گیا یہ پہلی transaction ہے اس طرح سے جتنی بھی transaction ہوں گی تو وہ انہی کے ledger میں یا اس کے علاوہ جو account use ہوگی ان کے ledger میں ہم کیا کرتے رہتے ہیں update کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے لکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس concept تھا ایک journal entry کو کرنے کے بعد اس کے posting each entry into the appropriate ledger account ٹھیک ہے prepare our trial balance trial balance student کیا ہوتا ہے trial balance کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ledger بنے ہیں ان ledgers کو بنانے کے بعد ٹھیک ہے جتنے ہمارے یہ ledger بن چکے ہیں ان میں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ledgers ہمارے بن چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کچھ transaction کیونکہ آپ لوگوں نے already practice کر رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس میں ledger بنانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جنرل انٹریز question کو ledger بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ cash کا ledger بنا ہوا ہے account receivable کا land کا یہ آپ کے پاس question آپ لوگوں نے کیا ہوگا مزید اس کو اس کی recording میں جا چک کریں اگر آپ کو issue ہے یہ ہے جی لیجر آپ کا ٹرائل جی لیجر کے بعد ٹرائل بیلنس تیسرا step ہم بات کر رہے تھے ہمیں title of account دینے ہوتے ہیں previous آپ کے پاس جتنے بھی ledger یہاں پہ use ہوئے ہوئے ان کا پھر آپ نے سمڈی بتانی ہے close کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہو ہم نے یہ cash ایک ledger کا نام ہے account receivable دوسرا ledger ہے land آپ کا تیسرا ledger ہے ٹھیک ہے اور building ہے two and equipment ہے ٹھیک ہے note payable ہے account payable ہے capital stock ہے یہ سارے کے سارے ہمارے ledger کے ہی نام ہیں اب جو trial balance ہم نے بنانا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ledger اور ان کے جو account بھی close ہوئے ہیں وہ debit close ہوئے ہیں وہ credit close ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم پھر کیا کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں دیکھیں جو cash کا account ہے اس میں obviously بات ہے وہ asset ہے اور وہ debit close ہوا ہوگا ٹھیک ہے 15800 یہ debit ہے ہم نے لکھ لیا debit site پہ کسی طرح سے account receivable ہے یہ بھی ہمارا asset ہے ٹھیک ہے تو 1200 سے یہ close ہوا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لکھ لیا لینڈ ہے building ہے اچھا جتنے بھی asset ہیں وہ understood ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ جب close ہوں گے تو وہ debit site پہ ہی close ہوں گے ٹھیک ہے اگر وہ close debit site پہ نہیں ہو its mean کہ آپ mistake پہ ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی mistake کی ہے اپنی calculation کو دوبارہ کریں ٹھیک ہے اور باقی جو liabilities ہیں اور honor equity کے جو بھی account ہیں فیلحال capital stock ہے retain earning نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں تو وہ ہمارے کیا ہے credit close ہوئے ہوں گے آپ کے سامنے ہیں note payable دیکھیں 30,000 credit یہ ہے نا ٹھیک ہے account payable 7,000 اور capital stock 80,000 ٹھیک ہے تو یہ تینوں credit کو ہم نے sum کرنا ہے اور یہ جتنے بھی آپ کے پاس one two three four five جو ہیں یہ آپ کے debit balance والے جو لیجر تھے ٹھیک ہے accounts تھے ان کو ہم نے debit کو sum کرنا ہے تو ہمارا جو debit site کا sum ہے وہ credit site کے sum کے equal آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے ہماری جو debit is equal to credit اوکے جی debit is equal to credit تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں trial balance کیا کہتے ہیں ہی trial balance basically کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی لیجر بنائے تھے تو ان کی جو بھی اب summary ہے جو وہ debit close ہوئے یا credit close ہوئے ہیں جو بھی آپ کے لیجرز ہیں ان کے debit and credit closing کو ہم آپس میں equal کرتے ہیں تو یہ equal آنے چاہیے اسی کا نام ہے آپ کا کیا trial balance ٹھیک ہو گیا اس کو ہم trial balance کہتے ہیں چلیں گے یہ جب آپ تیسرے step پہ اپنے accounting cycle کے تیسرے step پہ آپ جو ہے trial balance بنا لیتے ہیں تو پھر آگے ہوتا ہے making end of the period adjustment adjustment entries ہوتی ہیں adjustment entries کیوں کرنی پڑتی ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے ہمارا new chapter اس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب more than one accounting period کا effect ہو تو پھر ہمیں adjustment entries کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ adjustment کرتے ہیں اس کی وہ جو ہے next ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اس کی باقی جو ہے adjustment entry آپ کو کرنی پڑتی ہیں adjustment entry کرنے کے بعد student آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ جو ہے adjusted trial balance بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوبارہ سے trial balance ایک بناتے ہیں اس trial balance کو ہم کیا کرتے ہیں adjusted trial balance کیوں جو جو accounts میں changing ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو update کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ڈی account ہو تو اس اب ڈیشن کا نام کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں trial balance کو بناتے ہیں تو اس کو نام دے رہتے ہیں adjusted trial balance ڈی اور اس کے بعد financial statement ہے تین قسم کی جو statement ہم نے کہا اور پہلے سب سے پہلے کونسی statement بناتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ income statement بناوگے پھر retain earning statement بناوگے پھر آپ balance sheet بناوگے جو اب تک آپ نے practice کی ہوئی ہے ٹھیک ہے generalization and posting the closing entries یہ ہمارا 7th step ہوتا ہے accounting cycle کا generalization and posting the closing جو closing account ہیں ان کو ہم نے temporary جو account ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے close کرنا ہوتا ہے اس کو next accounting period میں move نہیں کرنا ہوتا تو اس process کا اس step کا کیا نام ہے generalizing and posting closing entries اچھا at the end جو 8 step ہے prepare and after closing trial balance آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے پھر after closing trial balance بنانا پڑتا ہے اوکے جی چلیں جی یہ ہمارے پاس accounts کیا ہوتا ہے یہ بات ہم کر چکے ہیں اور accounts کی definitions کے ساتھ use of accounts یہ جیسے پہلے بھی میں نے بات کی تھی title ایک account کا نام یہ right side ہوتی ہے جس کو آپ credit side کہتے ہیں اور یہ left hand side ہے جس کو آپ debit side کہتے ہیں debit and credit rules already آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ لوگ اس کی جو main video ہے اس سے بھی اس کو recall کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے میں نے بات کر دیا یہ ان کے debit credit rule ہے ٹھیک ہے تو ان بچوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ asset کیوں debit ہوتے ہیں تو یہ سارا لکھا ہوا ہے اس کی detail میں تو وہ لازمی پڑھیں ٹھیک ہے debit ہمارے asset ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے economic resources ہیں بزنس کی ورک میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم debit کرتے ہیں اور positive sign ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ credit negative sign assets کا ٹھیک ہے جب کم ہوں گے تو اس کو negative کر دیں گے ٹھیک ہو گیا liabilities ہیں یہ right hand side پہ ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک credit ہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جیسے liability اور honor liquidity میں increase ہوگا تو ان کو ہم credit ہی کریں گے اوکے student چلیں جی یہاں پہ debit credit rule تھے جن کو میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ